وہ عذاب مجھ پہ گزر گئے سب ہی میرے دل سے اتر گئے میرا دکھ ہے میرے بھلوسے کا میرے سارے رنگ بکھر گئے رنگ ریزا سب خیریت ہے نا جی جی آپ کے لیے خوشی خبر ہے آپ دادی بننے والی ہیں اچھا تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی یہ تو سب سے پہلے آپ کو بدانا چاہتی تھی فائز ماں کے رامنا کوپور نہ مجھے منہ کرتے تم ہی اپنے لئے کوئی بابی ڈھونڈ لو کیوٹسی کوئی فرینڈ نہیں ہے تمہاری کیوٹسی فرینڈ ہاں ماما میری جو یونیورسٹی میں بیس پرینڈ ہے نا توپا فائز اگر تمہاری ساری فیوچر پیلانیم کپلیٹ ہوگئی ہو تو چھلے میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں اے ارپورٹ جانے کے لیے جی ماما یہ لو یہ کیا ہے یہ وہ اس آئیمنٹ ہے جو تم نے بنانے کی لیکا تھا اوہ توپاہ تو سکینی تو تم کتنی اچھی ہو مگر مجھے یہ بتاؤ تم اتنی زن کے باستو آئی ہو اچھی تو میں ہوں لیکن اتنی بھی اچھی نہیں ہوں پھر رولزوز منا کر گوں گی تاپہ خراپ تھی اسی لئے گھر پر تھی اور تم چاریز پر خوڑا کو کانسپریٹ کرنا شروع کرو کر لوگی توپاہ 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 ایک بات پچھو ایسی کیا بات ہے اسے پوچھنے کے لیے تم اجازت مانگے ہو وہ توپاہ توپاہ تمہاری انگیشمنٹ سچ میں توتے ہی ہے نا یہ میرا پرسنل میکل ہے لیکو توپاہ میں تمہاری دوست ہی اور دوستوں میں کچھ پرسنل نہیں ہوتا وہ اسے تمہارے سامنے ہی بتایا تھا نا کہ وہ ایک سرامسی تھی وہ تو ٹھیک ہے مگر دوسرا پر پوزول تو نہیں آیا نا میں شاہدی نہیں کرنا چاہتی اور مجھے سٹاپ پر بات کرنا بھی اچھا نہیں گا اچھا چاہاں یہاں دیکھو یہ کیا کر رہی ہوں اپنی فرینڈ کی ساتھ سیل فی بنائی ہے اچھا چلو اب کہاں لے جا رہی ہوں لائیبریری چاہنا ہے مجھے ایک بکی شو کرانی ہے لائیبریری تمہیں جانا ہے ہاں خود ہی تو بول رہی ہے سیڑھی پہ کونسیلیٹ کرو اور اب میرا مزاک اڑا رہی ہوں چلو ماما ماما میں نے آپ کو توبا کے بارے میں بتایا تھا نا کون توبا او فو ماما اب کتنی جلدی بھول جاتی ہیں بھئی یاد کریں اس دن آپ نے مجھے کہا تھا کہ بھائی کیلئے اپنی کوئی فرینڈ پسند کر لوں او اچھا ہاں یاد آگیا یہ دیکھیں یہ ہے توبا ہے تو بہت پیاری لیکن پتہ تو چلے فیملی کیسی ماما آپ کب سے فرزول لوگوں والی باتیں کرنے لگی آپ بس مجھے یہ بتائیں آپ کو توبا اچھی لگی نا بھائی کون کس کو اچھا لگ رہا ہے بھائی ہم نے آپ کے لئے لڑکی پسند کرتے ہیں کیا مطلب تم نے لڑکی پسند کیے میرا لیے جی ہاں میں نے پسند کیے اور ماما کو بھی پسند آگئی ہے میں تمہاری پسند کی بھی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا تم جو کیا آپس میں بحث کرنا شروع ہو گئے ہو بچوں کی طرح لڑکے ہو ٹھیک ہے آپ کو میری پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کرنی تو نہ کریں کرن میری باپ چلو بیسے مجھے وہ لڑکی اچھی لگی تم پلان بناو ہم چلتے ہیں ان کے گھر ایک میرا دیکھ میں آگا یہ آپ دونوں میرے خلاف کیا پلانی کر رہے ہیں بس بھائی آپ کو اس بارے میں بولنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو وہیں شادی کرنی ہوگی جہاں ماما کی اور میری مرزی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے دولان ہماری پسند سے لیکن ماما یہ تو زیادتی ہے ماما 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 یہ آپ لوگ جاں کہاں رہے ہیں تمہارے ہوانے والے سوسرا کیا مطلب میرا ہوانے والے سوسرا جی انشاءالہ وہ ہی ہوگا آپ کا سوسرا اچھا آپ بتائیں تو صحیح جاں کہاں رہے ہیں کچھ تو بتائیں بیٹا میں تمہیں ضرور بتا دیتی لیکن مجھے خود نہیں پتا یہ کرن مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے لیکن میں واپسی پہ ساری ڈیٹیلز دیں گے اپنے بیٹے کو اوکے چلیں نا ماما دیر ہو رہی ہے کرن یہ تم بالکل ٹھیک نہیں کر رہی خوبر جب بھی آتی ہوں نا نئی تمہارے گھر آتی ہوں تمہیں تو میرے گھر آنے کے بلکو فور سکتی ہیں ارے آبا میں آپ کو کیا بتاؤں دفتر میں کام اتنا ہے صبح جاتا ہوں تو مشکل شام ٹھلے گھرا نہ مکتا تمہارے پاس تو بہت بہان ہے ارے یہ نہیں سوچتے کہ میری بہن یہاں اکیلی رہتی ہے دفتر کے بعد ہی چکر لگا لوں اور سنڈے تو ویسی بھی تمہارا آپ ہوتا ہے پاپی پٹھین ہم لوگ کمرے میں چل کے باتے کرتے ہیں نہیں پکھو پیچھے ہیں ناراض ہو جائے تانیا اب بیٹہ تم جا کے ذرا پپو کے لئے کافی بنا کے لاؤں کیاد چونو ناراض ہو جائے مجھے میلے کہ broccoli مجھے بیم اس کیめ باتے کر کے لئے خاتتorest ہے مجھے کیوں آپ دونوں کی اس ہی لڑ پیار نے تمہاری بیٹیوں کو بھگاڑا ہے کرن تمہیں انطلاع تو دے دیا کہ ہم آ رہے ہیں نہیں ماما آپ نے ہی تو کہتا ہم اچانک ملنے جائیں گے تاکہ وہ لوگ اسی فرمالیٹیز میں نہ پڑے اچھا تو تم ایسا کرو کہ تم توبا کو فون کرو اور کہہ رہا کہ ہم وہاں سے گزر رہے ہیں تو ہم چکر لگائیں گے اچھا ٹھیک ہے میں توبا کو کال کرتی سچ دوبا تمہیں خوش دیکھ کر میں بہت خوش ہوں اتنا اتنا ہلو میں ٹھیک ہوں کرن تم کیسے ہو کیا آپ گھر آ رہی ہو میرے ہرے نہیں نہیں کوئی مسلا نہیں ہے موسٹ ویلکم میں اممہ کو بتا دیتی ہوں کہ تم لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوا کس کا کنگا ہے میری یونیورسٹی فرینڈ ہے اسی کا فون تھا کہہ رہی تھی کہ وہ اور اس کی امی کے ہی پاس میں آئے ہیں تو گھر پہ آنا چاہ رہے ہیں ہمارے اچھا اچھا لیکن تو باب اس وقت اس وقت تو ہمنا کا پتی ہوں ہاں نا کیلی تو میں بھی سوچ رہی ہوں لیکن کیا کروں اس طرح منا بھی تو نہیں کر سکتی برا لگے گا ایرے نہیں نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا بلکہ اچھا یہ ہے کہ اس گھر میں کسی کا آنا چانہ ہوگا بلکل نہیں لگ رہا جیسے میں پہلی دفعہ مل رہی ہوں اور مجھے بھی آپ کا آنا اتنی اپنائیت سے آنا بہت اچھا لگا محف کیجے گا ہمارے ہاں جب کوئی کسی خاص مقصد سے جاتا ہے تب یہ مٹھائی اور فروغ لے کے جاتا ہے تو آپ یہ سب بیسے سے ہمارا پیار سمجھے دراصل ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ ابھی وہ کسی کے گھر خالی آتی جاتا ہے آپ تو آپ کو بلائی ہے نا ہاں میں بلاتی تو آپ کو بھی میری بیتھی کرد نے کتنی تعریفیں کیے جب سے میں پاکستانا ہی ہوں اس تو آپ کی سن رہی ہوں کہ تو آپ بہت اچھی ہے تو آپ یہ ہے اب تو مجھے باقی میں تجسس ہو گیا کہ میں اسے ملے ہوں اچھا دراصل میں آج تو آپ سے ملنے آئی تھی اور اس کے بعد ہم پاکارتا آپ کو پوزن لے کر آئیے سچ بتائیں ماما آپ کو توبہ اچھی لگی نا کورس اچھی لگی اس لیف میں نے فوراک پروپوز کر دیا بس ماما اب آپ مجھ سے ایک پرومیس کریں اب اومیر بھائی کو توبہ کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی کیوں کیا اومیر اسے پہلے سے جانتا ہے جی ماما بھائی مجھے ینورسٹی سے پکنڈ جواب دیتے سے اسی لیے انہوں نے توبہ کو دیکھا ہوئے پھر اس پر چپانے مانی کونسی بات ہے کیوں کہ مجھے لگتا ہے توبہ اومیر بھائی کو اچھی لگتی ہے ریلی یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ جو لڑکی اسے پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے اور تمہیں بھی پسند ہے نہیں ماما آپ کو نہیں پتا بھائی مجھے کتنا دن کرتے تھے اب اگر مجھے موقع ملا ہے تو اوکے آئی گیٹ اٹھنا ہو اب تم مجھے پورا بدلہ لینا چاہتے اوویس لی میں ان کے ساتھ ایسا ہی کروں گی بھائی حیرت سے زیادہ بڑے شرم کی بات ہے ابھی توبہ کو چھ مہینے ہوئے نہیں یونیورسٹی جاتے ہوئے اور اس کی کلاس فیلوز کے پرپوزل آنے لگے اس کے لیے خوب ہو اس میں بیچاری توبہ کی کیا غلطی ہے کرن اس کی کلاس فیلو ہے اس نے توبہ کو اپنے بھائی کے لیے پسند کر لیا ہوگا اچھا بس اب مجھے کرن کا ریزن دینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ارے فرس ٹائم اس کی فرینڈ کی ماں آئیے تمہارے گھر پہ اور وہ فوراں توبہ کو پسند کر لیا اس نے مجھے کیا پاگل سمجھاوا ہے آپا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں اپنے بھائیوں کے لیے اپنی سہلیوں کو پسند کر لیتی ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں اپنے سہلیوں کے بھائیوں کو پسند کر لیتی ہیں اور انہیں دل دے بیٹھتی ہیں باپا پلیس کبھی تو سون سمجھے کیا بات کر لیا کریں میری توبہ ایسی نہیں ہے سوچتے سمجھتے تو تم لوگ نہیں ہوں ورنہ جو زمانہ چل رہا ہیں تو بیٹیوں کے بالدین کو بہت ہی مہتاد رہنا چاہیے اور تمہاری طرح اپنی آنکھوں پر لاد پیار کی پٹیاں نہیں باندھ کر بیٹھے رہتے بلکہ ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے ہیں میں اپنی بچیوں کی طرف سے غافل نہیں ہوا پا اگر تم خبردار ہوتے ہیں نا تو توبہ کے ساتھ جو توبہ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا پا اور پلیز مجھے ان باتوں کو پھول جانے دیجی تکلیف دیتی ہے مجھے نہیں سب کھلانا چاہتا ہوں اور آپ لوگ پھول دن کے دن بابا مل لینا اپنے مہ کے بالوں سے کرا دینا میری بیزداتی پلیز آپ بابا کی بات سمجھنے کی کوشش تو کرے مجھے لگتا ہے کہ میرا بلڈ پیشل شروع کر جائے گا ابھی میں کچھ سوچنے سمجھ دے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں تو میں ایسا کرو آرام سے کچھ دن رہو یہاں چاہتا ہوں چاہتا ہوں شام سے رات ہو گئی ہے پتہ نہیں کہ ان لوگ کہا رہ گئی ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ تونوں کی سہریہ میں اور کن کے گھر گئی ہیں یہ جو کرن ہے نا اس سے تو میں آج اچھی طریقے سے پوچھوں گا پتہ نہیں اس نے ماما کو کون سی اُلٹی سیدھی پٹیاں پڑھا کر ٹریک پڑھ لیا دیکھیں توبہ اپی اس میں کرن کا کیا کسور ہے انہیں آپ پسند آئی ہوں گی تو اس لیپنے بھائی کا پروپوزل لے کر آئی ہیں وہ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتی ہے وہ بھی میری مرضی جانے بغیر توبہ اپی تھوڑا ریلاکس ہو جائیں کول ڈان پیچھ جائیں پانی پیائیں نہیں میں کل خود اس سے بات کروں گی اس نے ایسا کیا کیوں ماما آج تو اپنے بھائی کی پسند سے کھانا بنا نیا بات کل مجھے پاسٹا کھانا پلیز پاسٹا بنوائیے گا آم ٹھیک ہے بیٹھا بیسے ماما آپ نے دیکھا ان کا چھوٹا سا گھر کتا اچھا ڈیکوریٹ ہوا ہوا تھا میں نے سب سے زیادہ ان کا طریقہ اور صلیقہ ہی دیکھا ہے لگتا ہے ان کی امی بہت صلیقے والی اور سگڑ ہے کہتے ہیں نا کہ جب بھی اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھو تو سب سے پہلے اس کی ماں کو دیکھو اوف لڑکی کا خیر لڑکی کی ماں ہر کو یہ بھی تو بتاو کہ آخر لڑکی کیسے تھے میسے ماما آپ کو بولو پسند آگئے تو اپنی کیا سوچا ہے اب بھائی کی شادی وہاں کریں گی یا نہیں گھر اور گھر والے تو بہت اچھے لڑکی خیر ہاں پھر گری پس زیرا لڑکی کیا آخری کی لوگ لڑکی کے بارے میں بات کیونی کر رہے ہیں پھر ہے ماما سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں اچھی بھل یہ کپسورت سمارٹ لڑکیاں شادی کے بعد عام سیوگر ہے جاتی ہیں پھر استے گیا فکڑتا ہے ارے امیر بھائی آپ کان جا رہے ہیں بہتھے ہیں ماما آپ کو آپ کی ہونے والی بارے میں ساری ریٹیلز بتاتی ہیں نہیں نہیں میں تو بہت تھگ رہی ہوں میں زرہ ریسٹ کرنے جا رہی ہوں ویسے بھی وہ تمہاری دوست ہے تم بتاؤنا اسے ساری دیجیلز تم در خیرن سے بات کریں نہیں ماما میں نے اسے کوئی بات نہیں کرنا موسیقی 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 اللہ یہ بھی کوئی بات نہیں کیا امنا آپ ناراض ہو کے مہرہ کو جہاں چھوڑ کے ہی چلی گئی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں کہ پھپپو میرے ساتھ خوش رہے پتہ نہیں انہیں کیا ایشو سے جو ہر وقت مجھ سے ناراض رونے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے فکر میں کروں پریشان دو چار دن آرام سے رہو پھر میں خود تمہیں چھوڑاؤں گا آپ کو نہیں بتا بابا پھپو ابھی جا کر پھائز کو پون کر دیں گی اور وہ اتنی دور بیٹھے پریشان ہوتے رہیں گے آپ پھائز سے بات کریں پھائز سے بات کر لیں گے پھائز سے بات کر لیں گے اور وہ پتہ نہیں یہ بات کس انداز میں پھائز کو بتائیں گی پھائز سے سمجھ میں نہیں آتا امہ کہ پھپو نے توبا کو تو چھوڑی دیا تھا پھر اس کا ذکر کیوں نہیں چھوڑ دیتی کیوں ہر وقت مجھے توبا کے تانے دے کر پریشان کرتی رہتی ہے کیا کریں بیٹھا آپ نے ابھی شروع سے نیچری ایسی ہے نہیں کسی سے شادی نہیں کرنی توبا آپی پھلیز سو جائیں پریشان مدو میں کرن کو خود منا کر دوں گے سب کچھ پتا دوں گے اپنے ماضی کے بارے میں اور تم دیکھنا وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے بھلا مجھ ایسی لڑکی سے کوئی بھی بہن اپنے بھائی کی شادی کیسے کروا سکتی ہے سوا مجھے رنگ دے ردہ مجھے رنگ دے رنگ اسی رنگ میں جائزہ مجھے رنگ دے میں رات کو بھی دیر تک تمہیں فون کرتی رہی کیا بات ہے تمہیں میری کال ریسیف کیوں نہیں کی ماما ایسی کوئی بات نہیں ہے بس فون سایلن پر تھا اور میں ایک امپورٹنٹ پریزینتیشن بنا رہا تھا اس لیے آپ سے بات نہیں ہو سکی اچھا اور سوناو تمہاری جوب کیسے چل رہی ہے جوب بالکل ٹھیک چل رہی ہے آپ بتائیں آپ اور میرا کیسے ہیں تمہاری میرا کی تو میرے ساتھ ابھی تک کوئی انڈرسٹیننگ نہیں ہوئی ہے لگتا ہے جب پھر میرا سے ناراض ہے بھائی ناراضگی کیسی وہ تو اپنے مہ کے گئی ہوئی ہے اور میں یہاں اکیلی پڑھی ہوں مہ کے گئی ہوئی ہے اب بہی وہاں کل شام سے گئی ہوئی ہے لیکن اسی کے آفت آن پڑی تھی کہ وہ آپ کو اکیلہ چھوڑ کے وہاں چلی گئی ارے آفت میں آنی تھی تمہاری سالی کا پروپوزل آیا ہوا تھا بس بہانہ کر کے چلی گئی کیا توبہ کیلی پروپوزل باغل ہو گئے ہیں وہ لوگ سب سمجھتا ہوں میں بس بھائی اس کا تو حسابی ہے سہی ہے تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی وہ ستھرنے والی نہیں ہے لیکن ذرا اپنی بی بی کی کبر لو اس کو ستھرنے کی کوشش کرو توبہ تم غلط سمجھ رہے ہو بھائیس تمہیں تمہیں بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں جانتیوں میں کتنا پیار کرتے ہیں اور کتنا بورا سمجھتے ہیں ان کی محبت کا مختصر خلاسہ بھی مجھ رہات ہے کتنا بھی نہیں کیا بات ہو تھی تمہیں آجھیcemos으로 간ہ تھانیا بتا آریثی که رات بھائیと اسٹuyτα پہل celestial مجھے سر میں دیکھتا ہے؟ مجھے پاتھا ہے کہ تمہارے سر میں دیکھتا ہے۔ توبہ، ہم نے تمہاری شادی کبھی تو کرنی ہے نا؟ تو پھر کیوں نہیں کرن کے بھائی کا پروپوزن ہرگز نہیں؟ آپ لوگ کسی کا پروپوزن ایک سیپ نہیں کریں گے۔ مجھے کسی سے شادی نہیں کریں گے۔ لیکن توبہ... فائز کی کول... ہیلو، جی فائز آپ میری بات تو سنیں کسم سے فائز توبہ کے پروپوزن کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا بلکہ گھر میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی دوست اپنی ممی کے ساتھ کیوں آ رہی ہے۔ نہیں فائز فائز آپ کلت سمجھ رہے ہیں، توبہ ایسی نہیں ہے۔ فائز، توبہ کی اپنی یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ کوئی انڈسٹینک نہیں ہے۔ ہلو؟ فائز、 لڑکی فائز فائز ہم فائز شے ہی صاحب ہولبیں وہ 죽ے اچھی بھلی ایک خوبصورت سمارٹ لڑکیاں شادی کے بعد عام سی ہوگا رہ جاتی ہیں۔ بھائر اس کے کیا فتح پڑتا ہے؟ نہیں، کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جسے میں نے دیکھا تک نہ ہوگا۔ ایسے توبہ اچھی لڑکی ہے۔ لڑکی میں ماما سے اس کے بارے میں بات کروں تو… لیکن نہیں، ماما سے اس کے بارے میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک باب سے ملوں پاکہ ہی بیٹھ کے اس سے بات کروں۔ میری وجہ سے فائز بھائی نے آپ کو ڈانٹا نا؟ ایسے توبہ، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ میری فائز کی آپس کی بات ہے۔ کیوں چھوٹ بول رہے ہیں آپ مجھ سے؟ توبہ، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ فائز، تمہیں تمہیں بہت اچھا سمجھتے ہیں، تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جانتی ہوں میں، کتنا پیار کرتے ہیں اور کتنا بورا سمجھتے ہیں۔ ان کی محبت کا مختصر خلاسہ بھی مجھے یاد ہے۔ پر وہ، وہ تکلیف دے وقت بھی یاد ہے مجھے مائر۔ توبہ، میں نے کہا تمہیں تمہیں مستاندرسٹیننگ ہو رہی ہے۔ یہ فائز کا میرا پرسنل میٹر ہے، میں سولپ کر لوں گے۔ میں جانتی ہوں۔ میری ناؤزت میں اس گھر کے ہاراف رات کو زخمی کر رکھتا ہے۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو دکھوں اور شرمندگی کا ساغذہ کریں گے۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو دکھوں اور شرمندگی کا ساغذہ کریں گے۔ توبہ، پلیز، اتنا نیگٹیف کریں گے۔ نہ سوچو۔ موسیقی 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 میری جانورنک میری ساں گے موسیقی موسیقی ڈجزیز موسیقی تمہیں کیسے بتا ہے کہ اس کی طبیعت سے آپ کی ہوتی ہے بھائی میں نے اسے کال کی تھی آپ کی طرح میں بھی اسے یعنی پا کرنا مہت پریشان ہو گئی تھی میں کیوں پریشان ہوں گا اس کے لیے ہاں وہ کماری فرینڈ ہے میری تو نہیں بھائی میری بات چنے ابھی بھی آپ کے پاس موکہ ہے سچ چت پدا دیں مجھے کسی بات کیسا موکہ دیکھیں ہم نے شو آپ کے لیے لڑکی دیکھی ہے نا ابھی بھی اس کے بارے میں کوئی فائنل نہیں کیا اور اگر آپ کو توبہ پسند ہے نا تو میں ممہ سے بات کر سکتی ہوں کیا ففور باتیں کر رہی ہو پہلے اتھی زیادہ کرنی ہے چلو مہرہ یہ تم نے بالوں کا کیا حال بنایا ہویا میں اتنے بال نکل رہے ہیں برش کیا کروں اممہ بالوں کی کیر کرنے کا وقت ہی نہیں ہلتا یہ تو نہانے سے پہلے نہ تھوڑا سا تیر لگا لیا کرو ٹھیک ہے میں خیال رکھوں گی ٹھیک ہے اپا کا فون آیا تھا موٹ صحیح تھا انکہ اور فائس کی کول آئی ٹھیک ہے اممہ سبا فون آیا تھا انکہ کیا کہہ رہا تھا ناراض نہیں تھا نہیں اممہ بالکل ناراض نہیں ہے بس تھوڑا سا پریشان ہو رہے تھے کہ میں پکو کے پاس جلدی واپس سلو جا صحیح کہہ رہا تھا آمنا آپ آدھیں تو اکیونی ہوتی ہیں ہاں میں اب تمہارے بابا شام کو تمہیں چھوڑائیں گے ٹھیک ہے اممہ آپ نے وہ دوبا کے دشتے کے بارے میں کیا سوچا مجھے تو بولو بہت اچھے لگتا ہے مجھے لگتا آپ کو بات آگے بڑھانے چھئی مجھے بھی وہ خاتم اچھی لگتا ہے جیسے کہ توبا نے کرن کے بارے میں بتایا تھا بہت اچھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے لیکن جیسے بھولو گا لڑکی دیکھ رہے آپ ہی چاہاں لڑکا دیکھا ہے ابھی رشتہ دیکھنے میں تو کوئی حرچ نہیں ہے بتا نہیں توبا شادی کے لیے تیار ہو کرنا اور پھر تمہاری عام مکتوں کی باگیں لیکن کہ توبا کی مازی کے بارے میں کسی پاتا چل رہے تو ہم ابھی ہم کونسا شادی کر رہے ہیں ابھی تو صرف رشتہ دیکھ رہے ہیں اور آپ اللہ سے اچھی انیت رکھیں اللہ ہم نشہ اپنے بندوں کا پڑھتا رکھتا ہے اب وہ ہمیں ذلت نہیں دیکھا اب ہاؤسلا کریں بھی ٹھیکھے حاج میں تمہارے بابا سے بات کرنا اسلام علیکuum علیکم السلام. کیا باتیں کریں آپ دونوں خوابہ تمہیں؟ کچھ نہیں. اممہ اپنے بھال باتیں. آج میں تمہارے سر میں راک کو تیل جاتا تھا. ٹھیک ہے۔ موسیقی کیا باتیں؟ آج میں باتیں مجھے لئے کامی زندگی پسند کر لو۔ کم او کم میں پسند پہ مجھے نہیں کر سکتا. کیوں پنک کر رہی ہو اسے؟ جاؤ اس کو تصویر دکھا با. اچھا ٹھیک ہے ماما اگر آپ کہتے ہیں تو میں بھائی کو پکچر دکھا دیتی میں صرف فون لے کر آتی ہوں رفیق چاچا میرے اور ماما کے لیے گرین ٹی لیا ہے موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم موسیقی موسیقی کیا بات ہے آج آپ نے بہت دیکھ کرتی رہے بھئی جو بیت ایک بار فائلوں میں سب جو پاؤں پھر وکت کا پتہ ہی نہیں چلتا چانتی ہیں پرسی شامل اپنے امپلائے سے بہت ساتھا کام لیتے ہیں پیار تو جاؤں کہ میں کبھی تھی محنت کے لئے چھوڑا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پھر سے ہمیں شرفتار بھی جائے السلام علیکم بابا والیکم اسلام بیٹا یہ لیں جلدی سے کھانا کھا لیں اس سے پہلے کہ روٹیاں تھنڈی ہو جائیں روٹیاں تھنڈی ہو جائیں پہلے میں ہاتھ دوں جی موسیقی بھائی یہ لڑکی تو بہت اچھی ہے اگر آپ اس کی صورت پہ نہ جائیں تو اس جیسے سیرت ملنا نہ مومکن ہے بس ناغ تھوڑی سی موٹی ہے باقی رنگ بہت گو رہا ہے کرن میں نے تمہیں پہلے ہی کہا کہ مجھے تمہاری پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کرنے یہ پکواس بند کرو اچھا بھائی باز کریں موسیقی نہیں کریں اچھا دیکھیں نہیں دیکھنے آپ کو دیکھنے گا ٹھیک ہے بھائی اگر آپ کو یہ لڑکی نہیں پسند تو ماما آپ ان کو کاؤل مت کیجئے گا نہیں نہیں کھال مت کرنا جے یہ لڑکی پسند ہے موسیقی 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 بھائی کھانا آج بات بھولے کبھج پہ مجھے لگتا میری بیٹی ہے موسیقی جی بابا آج میں نے خود آپ کے لئے کھانا بنایا موسیقی موسیقی کہ پہ پہ کچھلے جونے جاتا پہ 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 چیزیں صحیحیح Crans ہم تو شام سے آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں تو ہم جائیں لیکن آپ نے اپنے دیل کرتے ہیں آتی جی سبا چھو چھو آآ سبا اور سبت voulez اچھا وہ بابا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنے ہے جی بیٹا بابا میں یہ کہتا ہوں کہ توبا کے لئے جل رشتہ آیا ہے اب اس کے بارے میں سبت سوچے اس کا تو میں نے ہمیں بچھا لیکن یہ چکتے نہیں یہ تو اچھی بات ہے نباب کہ توبا کی شادی جلدی ہو جائے اس سے کوئی اچھی سی فیملی مل جائے اور وہ اپنی ماضی کی ساری تلخیادے بھول جائے نباب اچھی فیملی کتھاں سے ملے گی جو اچھے اس کے ماضی سیلیٹ کر دی اب دیکھنا یہ آمنا آپ کا فیلی ہے نے نباب بات ہے رگ یہ واقف ہے کیسے آپ سب لو آسکار جی جے اللہ کشکر ایکán ڈو بی کول شادی کرن لویس باتا رہی تک ٹوبا کی تیو رو بہت Brothers ا IP安全 persoo جی بس وہ اسے وائرل انفیکشن ہی رہتا ہے وہ وہ اللہ اسے سہر دے جل ٹھیک ہو جائے گے آپ بتائیے آپ کا چکر لگا رہی ہے ہماری طرف ہم ہم بہت بہت چینی سے آپ کے انتظار کر رہے ہیں جی آئیں گے آئیں گے ضرور آئیں گے آپ کی طرف چلیں پر ایسا کرتے ہیں کہ کل لنچ ہم ایک ساتھ کرتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو اصل میں کنفارم نہیں کر سکتی ذرا عبید سے بات کرنے تو پھر بتاؤں گی آپ بھائی صاحب سے میری بات کروا دیجئے میں خود انہیں انوائٹ کرتی ہوں نہیں نہیں میں آپ کو فون کروں گی آپ فکر نہ کریں ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرسی میں انتظار کروں گی جی ضرور انشاءاللہ میں آپ کو کال کروں گی اللہ حافظ خدا حافظ خاتیجہ نے تو کل کا ڈان نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہس بند سے پہلے مشورہ کریں گے اور پھر بتائیں گے آئے ہوپ کہ وہ ہماری طرف آئیں گے آف اللہ طبیعت خراب ہے پتہ نہیں تھرمومیٹر کہاں رکھے چلی گئی ایک تو اس لڑکی کو گھر میں رہنے کا شوق نہیں ہے اسے چیزیں کہاں کہاں رکھ دیتی ہے لو بہلا بتاؤ وہاں رکھنا چاہیے کمرے میں یہاں رکھا ہے تھرمومیٹر آج تو میں فائز سے فائنلی بات کروں گی کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی مجھے واپس ہمارکہ بلالے میری بہت دبیہ کھڑا ہم؟ ایک سو تین ٹمپریچر کیا کروں؟ فائز کو فون کرتی ہوں لیکن اس وقت وہ آفیس میں ہوگا میں اس کو میسیج کر دوں گی اس کو میسیج کر دوں گی اسے بتاؤں گی بتاؤں گی اسے کہ اس بیماری بیوی تیری ماں کے لی پڑی ہے اور وہ جو تیری بہت لادلی پیاری بیوی ہے نا وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنے ماباپ کے گھر چلی گئی ہے وہاں آرام کر رہی ہے بیرہ جگہ بے ایک چون سو بیرہ بیرہ کہاں رہ گئی ہاں ہاں مجھے ٹھیک کہہ رہی ہے ایک بار ویلیمس کو ہرائی ہے لیکن ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے چھٹی صرف اتوار کروں گا سندے کا کہہ دیں گے آپ اممہ ہوں ایک بات کر رہتی ہے آپ سے آپ میری بات کرنے کی ایک بات کر رہتی ہے سو بات وہ آپ ان کی طرف چاہتے ہوئے مجھے اور رامنا پککو کا ساتھ لی جائیں گی سچ میں میرا بہت دل چاہا رہے آدھر جانے کا چاہاں لیکن بیٹا وہ آمنا آپا تو بلتی بات کو بگاڑ دیتی ہے بھائیو نہیں جائے گی تو بھی بہت بگاڑ دیں گی اس بہانے سے مائرہ کو تانے دیتی رہیں گی چلی کیا پھر اللہ مالک جائے جائے بہت شکریہ آمنا کہ آپ نے میری بات مان لی آپ کو بتا میں رات سے تنی پریشان ہو رہی تھی کہ میں آپ سے یہ بات کیسے کروں گے بہتا شکریہ کی کیا بات ہے مہ باپ کا فرض ہوتا ہے کہ اولاد کو خوش رکھیں اب چلے دفتر سے دیر ہو جائے گی جی بابا اچھا باب اچھا بات اللہ حافظ اللہ حافظ آجا صرف اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ اللہ بھائی آپ نے مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا اس میں بلا مشکل میں ڈالنے والی کیا بات ہے بھائی آپ کو نہیں بتانا تو بھائی میری یہ بات سندھے کتنا شعورت کرے گی بھائی وہ ایشی لڑکی نہیں ہے اور کسم سے وہ آپ کے ساتھ کبی ڈیٹ پر نہیں جائے گی مجھے پاگل لڑکی میں کن سا اس کے بی ہی بائی جانا چاہتا ہوں ای substantial ہون نے وہ کی بہائی جا کیا ہوں جلدی کریں لے دو رہے خلا بتاؤ کیا فائدہ ہوگا بھتی جی کو بہو بنا کر لانے کا اگر میں اس گھر میں اکیلی بے ہوش ہو جاؤں تو مجھے کون اسپتال لے کے جائے گا خلا میں تو یہی مری پڑی رہ جاؤں اللہ پپا کیا ہوگا آپ کو آپ کو تیمپریچر ہو گیا ہے دیکھ لو پین آنکھوں سے کتنا تیمپریچر ہے میں کوئی بہا نہیں کر رہی ہاں پڑی گی باپا پپو کا تو بہت بکھار ہے یہ آپ آپ باتاتی تو شہی ہمیں تلا تو کر دیتی ہیں کیا آپ تبیدہ سے خراب ہے کیا فائدہ کسی کو بتا کے اپنی طرح متوجہ کرنے کا اپنے دکھ اور بیماری کا احساس دلانے کا چلی اٹھیں بے آپ کو داکٹر پوچھے چلی ہاں پپو چلی ہم آپ کی داکٹر کے پاس رہنے کا بس بس رہنے کا رات کو میں نے ڈاکٹر کو گھر پہ بلا لیا تھا وہ چیکپ کر کے مجھے میڈی سام دے کے چلا گیا ہے اب مجھے تم لوگ کی ہمدرگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھے تم لوگ پپو اپنی بیٹی کی شادی مہا کرنا چاہتے جو کہ اتنی بدکردار اور داگدار ہے اس کے ساتھ جو کچھ کی ہوا اس نے بھلا اس کا کیا قصور دوا میرے سامنے زیادہ ہونچی آواز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ایک ٹیلی پون سے تمہیں طلاق دلوا کے تمہارے گھر میں بٹھا دوں گی مجھے مجھے